بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین ایک نئی بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ایسی ہاؤزنگ سوسائٹی ہیں جو فیک ہیں جن کے پاس زمین آسمانوں پہ ہوتی ہے لیکن وہ بوکنگ کرتے ہیں فائلیں فروغ کرتے ہیں اور بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ وہ لوگ تو اس ملک سے ہی فرار ہو چکے ہیں پونزی سکیموں کے اوپر ہم آلڈی پروغرام کر چکے ہیں اب ہم نے ساتھ ساتھ جو غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کے متعلق بھی پروغرام کرنا شروع کی ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں آپ ان اداروں کو پیسے دے کے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں اس کی مثال واضح مثال یہ ملتی ہے کہ راولپنڈی ڈبلیمیٹ ایتھالٹی میں گدشتہ چار چار پانچ پانچ سالوں سے جو ہاؤزنگ سوسائٹیز لانچ ہوئی ہیں ان کے ان او سی کے لیے وہاں پہ فائلز پڑھئی ہیں لیکن ان فائلوں کو پیئے نہیں لگائے گے نیو میٹرو سٹی گجر خان جو ملک ریاض کے نواسے بلال بشیر ملک کی ہے ایک دن وہ غیر قنونی ہوتی ہے اور دوسرے دن ہی پانچ کروڑ ربے گی مبینہ طور پر ملی بغت کر کے اس جالی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کو اہلو پی اس کا پروف کر دیا جاتا ہے اب راول پنڈی ڈیولیمنٹ آتھارٹی ہو گیا یا اس وقت کے اسسسٹنٹ کمیشنر گجر خان تھے غلام عباس جو آپ واپس آ چکے ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے لکھ دیا تھا بلکہ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ کمیشنر راول پنڈی جو لمبی چھٹی لے کے پاکستان سے جا چکے ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤن پر یہ لکھا تھا کہ گرین ایریے میں کوئی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی نہیں بن سکتی لیکن آپ دیکھ لیں کہ بلال بشیر م جو جن کی نیو میٹر سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ان کے کتنی ہاتھ لمبے ہیں کہ کمیشنر راول پنڈی نورولمین مینگل بھی کورس کے لیے بیرون ملک جا چکے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ مقدس ہستیوں کے نام پر پاکستان میں ایک اور بڑا فراد ہو رہا ہے اور اب جتنی بھی جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں یا جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں وہ اب ہر کسی کو یہ جانسہ دیتے ہیں کہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے دو ک رنگ روڈ سے چاند سو میٹر کی دوری پہ ایک ہاؤزنگ سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں اب ایک اور جو فراد آ رہا ہے مقدس ہستی ہے اس کے نام پر کہ جبل علی کے نام سے ایک ہاؤزنگ سوسائٹی جس کے پاس زمین کچھ نہیں ہے صرف ہواوں میں تیر چلائی جا رہے ہیں اس کے مالک کا نام ہے کبیر وہ بھی اورسیس پاکستانیوں کے ساتھ فراد کر رہے ہیں کس طرح کا فراد کر رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے لیکن بات کریں گے نیو میٹرو سٹی کی گجر خان میں جو ہاؤزنگ سوسائٹی برساتی نالوں کے اوپر بنائی جا رہی ہے اس کی پہلی جو بیلٹنگ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے کہ انیس سو باسٹھ میں سے صرف باسٹھ پلات ان لوگوں کو ملے ہیں جو گجر خان کے رہائشی ہم کہہ سکتے ہیں باقی انیس سو پلات حیرت انگیز طور پر کہ کیسی بیلٹنگ ہوئی ہے کہ بلال بشیر ملک نے انیس سو پلات اپنی کابینہ میں ہی تقسیم کر دی ہیں اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ نیو میٹرو سٹی جو گجر خ ہو چکا ہے کہ وہاں پہ اب سٹے بازی کا آغاز ہو چکا ہے کیونکہ یہ جو پراپٹی ڈیلر ہوتے ہیں سٹے بازی سے بھی پیسہ کماتے ہیں اب سٹے بازی ہو رہی کس طرح ہے جو بھی فائلر ہے نیو میٹرو سٹی کا اس کی خواہش یہی ہے کہ اس کو جو بیلٹنگ ہوئی ہے اس میں وہ پلات ملے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو سیکٹر آگے بنیں گے اے بی سی ڈی لیکن انیس سو باسٹھ جو فائلیں فروخت ہوئی تھی یعنی کہ جن کی بیلٹنگ کی گئی تھی اس میں سے ص صرف باسٹھ فائلیں باسٹھ پلات ان خش نصیبوں کے نکلے ہیں کہ جو گجر خان کے ہی مکین ہے باقی انیس سو پلات ان خش نصیبوں کے نکلے ہیں کہ جو بلال بشیر ملک کے بڑے ہی گرویدہ ہیں بڑے ہی ان کو بلال بشیر ملک پسند کرتا ہے کیونکہ بہت زیادہ پراپٹی ڈیلرز نے یہاں پہ انویسمنٹ اٹھائی تھی مارکیٹ سے اب بلال بشیر ملک نے ایک جو نیا ڈراما کھیلنا ہے وہ کیا ہے کہ کمرشل کی انہوں نے کیونکہ کہہ د بڑی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ سپٹیمبر کے مہینے میں ہم کمرشل پلات ہم لانچ کریں گے اب آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ یہ بیلٹنگ پہلی ہوئی اس کو جتنے بھی پراپٹی ڈیلرز تھے راولپنڈی اسلام آباد کے انہوں نے مسترد کر دیا کس وجہ سے کہ ان لوگوں نے بلال بشیر ملک ہو گیا زرون مسعود ہو گیا ان لوگوں نے اپنے خاص خاص لوگوں کو پہلی بیلٹنگ میں پلات دیا ہے تاکہ جو دور دراز کے لوگ ہیں وہ اور انویسمنٹ لے کے آئیں اور یہ اچھا خاص پیسہ پاکستان سے کمائیں کیونکہ ان لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کا ایک اور پروجیکٹ ہے خاریاں میں پھر اس کے علاوہ یہ گاف سٹی گوادر میں ان کا پروجیکٹ ہے وہ زبان زدیام ہے ان لوگوں نے وہاں پہ کس طرح لوگوں کو کیا ڈیلور کیا یہ آپ یوٹیوب پہ جت گوگل کے اوپر لکھیں گے آپ کو ساری ان کی صلیت پتا چل جائے گی خاریاں میں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے ڈیلور کیا ہے خاریاں کے حوالے سے آپ گوگل کے اوپر سرچ کریں آپ کو ان کی صلیت وہاں سے بھی معلوم ہو جائے گی لیکن اب یہ بلال بشیر ملک نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ ہم لوگ تیس سپٹمبر اٹھانہ نومبر اور تیس دسمبر کو دوبارہ بیلٹنگ کریں گے اب یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ سے زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہو تاکہ ہم زیادہ انویسمنٹ اٹھائیں اور آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ ان کا جو لینڈ پروائیڈر ہے جس کا نام اشفاق ہے اس کو گفٹ کے طور پر ایک آٹھ کروڑ پہ کی بیریہ ٹا� ہون فیس ٹو میں کوٹھی دی گئی ہے یہ میں مجھے ایک ذرائع سے معلوم ہوئی تھی پھر ایک ہم نے نام لیا تھا کہ جو ان کو وہاں پہ جگہ لے کے دے رہے ہیں چیئرمن شیلہ اس کا صحیح نام ہے چیئرمن اسماعیل وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دو رہے ہیں اس کے علاوہ جو گجر خان کی جرنلسٹ کمیونٹی تھی اس میں پوٹوہار پریس کلب ہے کیونکہ وہاں پہ بھی دو پریس کلب ہیں تو ہم نے پہلے گجر خان پریس کلب کہا تھا اب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ پوٹوہار پریس کلب ہے گجر خان میں ان لوگوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دویا ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے کوئی ایسی جرنلسٹ کمیونٹی اٹھ کے سامنے نہیں آرہی ایک دو لوگ ہیں جو وہ گجر خان کے وہ لوگ اس حوالے سے آواز بلاند کر رہے ہیں لیکن باقی زیادہ تر لوگوں نے اپنے معاملات تیہ کر لیں ان کو یا تو پلارٹ مل گیا ہے تو یا ان کو لکشمی مل چکی ہے اب کمرشل کے حوالے سے آپ کو یہ بتا د ہیں کہ کمرشل پلارٹ دینے کا سلسلہ اب شروع کیا جا رہا ہے تاں کہ مارکیٹ سے زیادہ پیسہ اٹھایا جائے اس حوالے سے کچھ پراپٹی ڈیلرز نے بھی ہمارے سے رابطہ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد نیو میٹرو سٹی جو گجر خان میں ہے اس کے مالک بلال بشیر ملک اور جو کنٹری ہیڈ ہیں زرون مسعود ان کی خلاف احتجاجی مظاہرہ بھی کریں گے کہ انیس سو باسٹ پلارٹوں کی بیلٹنگ ہوئی اور صرف باسٹ پلارٹ باہر کے لوگوں کو نکلے انیس سو پلارٹ ان کے اپنے خوش نصیب جو ان کے چہیتے تھے ان کو تقسیم کیے گے اب پرپٹی ڈیلرز کا احتجاج کریں گے کیونکہ یہ ایک امارت کھڑی ہونے سے پہلی اس میں دڑھا رہے پڑ چکی ہیں ہم تو پہلے دن سے دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ گجر خان نیو میٹرو سٹی جی جگہ پہ بنائی جاری ہو وہ برساتی نالوں کی جگہ ہے وہ ایک قدرتی برساتی نالے ہے ابھی تو یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ریلوے کا پل بھی آئے گا وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ جو شخص جو وزریعالہ ملک ریاض کا جہاز استعمال کر سکتا ہے تو وہ ملک ریاض کے لیے چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہے کمیشنر نے ٹویٹ کی وہ چھوٹی پہ چلے گئے سابق ڈی جی آئی ڈی اے نے ایلو پی پروو نہیں کیا ان کو ٹرانسفر کروا دیا گیا پانچ کروڑ پر لے کے جو سمی اللہ نیازی صاحب ہیں اس حوالے سے ہم نے کوشش بھی کی کہ سمی اللہ نیازی سے رابطہ کر ہو سکا ان کا موقف بھی آپ کو سناتی کہ اس حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں جو رالپینڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی کے ترجمان ہیں وہ ان باتوں کو ڈینائے کر رہے ہیں کہ پیسے کسی نے کوئی نہیں لیے لیکن سوال یہیں ایک اور کھڑا ہوتا ہے کہ رالپینڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی نے اور کتنی ہاؤزنگ سوائٹیز ہیں جن کی فائلیں پڑھیں ہیں ابھی تک ان کو نہ تو ان کا ایلو پی پروو ہوئے ہیں نہ ان کا اینو سی پروو ہوئے ہیں تو گجر خان جس کو رالپ بھی اپروو ہو چکے ہیں باقی اس حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتائیں گے لیکن ایک اور جو سوسائٹی ہے جس کے مطلق میں نے آپ کو کہا کہ جبل علی ایکو ویلیج کے نام سے یعنی کہ جبل علی ہاؤزنگ ہائٹس ایکو ویلیج بنایا جا رہا ہے ایکو ویلیج کہاں پہ بنائے گا شاید جو اس کے مالک ہیں جبل علی کے جن کا نام کبیر ہے وہ آسمان کے اوپر ایکو ویلیج بنائیں گے کیونکہ اگر نیو اسلامباد انٹرنیشن ایرپورٹ کے اطراف میں آپ چھلے جائیں تو وہاں پہ بہت زیادہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اور یہ لوگ ڈیلیور نہیں کریں گے یہ مختلف ایڈویٹیزمنٹ کر کے جو اوورسز پاکستانی ہیں ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں جو ایکو ویلیج یا جبل علی کے جو مالک ہیں کبیر ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی اگر وہ اپنا موقف دیں گے ہم اس کو بھی چلیں گے کیونکہ راولپنڈی ڈیولپنٹ آتھارٹی کہہ رہا ہے کہ جبل کنونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اب یہ صرف فائلیں فروخت کر رہے ہیں ہواوں میں پلاٹ دیے جا رہے ہیں ایکو ویلیج کا ڈراما کھلا جا رہا ہے اس حوالے سے جو ان کو نوٹسز دیے گئے ہیں یا جو نیب میں اور ایف ای اے میں جو درخواستیں دی جا رہی ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جبل علی کے حوالے سے کچھ اور حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جبل علی کے جو مالک ہیں اس ہاؤزنگ سوسائٹی کے کبیر ان سے ہمار رابطہ اور ان کا موقف بھی ہم آپ تک پہنچا سکے اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزبان طاہر ننسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ